موسیقی گلگت پلتستان میں اتنے برسوں کے دوران بھلے کہیں کسی چیز میں اضافہ نہ ہوا ہو لیکن لا قانونیت میں ضرور اضافہ دیکھنے کو ملا ہے کبھی پورامن اور سکون بھرا یہ خطہ قتل و غارت کا میدان بنتا جا رہا ہے کبھی فرقوں کی بنیاد پر تو کبھی آپسی رنجش میں تو کبھی پاکستانی افسروں کے اشاروں پر یہاں لاشے بچنے لگی ہیں جس گھر سے لاشے اڑتی ہیں اس کا دکھ اس کے گھر والے ہی جانتے ہیں ان کے دل پر جو گزرتی ہے دوسرے صرف اس کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں لیکن روز روز گرنے والی ان لاشوں کا رونا انفرادی نہیں اشتماعی ہے ہر کسی کے پاس ایک ہی سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوال ہر ایک کی زبان پر ہے مگر جواب کسی کے پاس نہیں اور لاشے ہیں کی گرتی ہی جا رہی ہیں گزشتہ دنوں بھی ایک تاجر کو ہلاک کر دیا گیا جس سے ناراض عوام سراپا احتجاج ہے گلگت بلتستان کے معصوموں کے ساتھ جس طرح کا وحشیانہ کھیل جاری ہے اس کی مثال شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گزشتہ دنوں چلاس کے ایک تاجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اس واقعے کے بعد جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں واقعے کے بعد ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ پاکستان کے قبضے میں ایک ایسا خطہ ہے جہاں نہ علم کی روشنی ہے اور نہ ہی انسانوں کی قدر کی جاتی ہے عوام کے زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ ہم سے ایسی کون سی خطہ ہوئی ہے جس کی سزا ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی ہے کسی کے ساتھ کوئی جگہ نہیں نہ پیسوں کو ہے نہ علاقہ میں تاندہ کارباری آجوی تھا اس کو لے کر جو ہے نا گھتام میں قتل کیا گیا بلکہ قدر کیا ہے وہ ضبا کیا گیا ڈٹ میں سب کو سامنا آیا ہے وہ دیکھا ہوگا محمد سے یہ حفیل ہے وہ جو منظم ہیں ان کو پکر کر کے اسی صدقہ باگوں اکبر چوک اندر جو ہے ان کو فانسی دیا جائے منظور ایک سیدھے سادھے کاروباری تھے جن کا چلاس بازار میں دکان اور گودام تھا مگر ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ انسانیت کی تضلیل ہے ان کے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی گئی اور پھر بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا وہ طالب علموں یا چند اوباش لوگوں نے نہیں کیا ہے بلکہ یہ سارا کھیل پاکستانی انتظامیہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل کسی مقامی نے نہیں بلکہ پاکستان کے صوبوں سے آئے لوگوں نے کیا ہے قتل کی وجہ تو ابھی تک صاف نہیں ہے لیکن یہاں کی لاقانونیت نے عوام میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا ہے آج آپ کی اس درگی سے ایک معصوم ایک باپ پانچ چھے بچوں کا باپ ایک مخلص انسان بے درگی سے بے رہمی سے اس کا قتل ہوا بڑے کھلے عام یہ قتل ہوا قتل ایک ہفتے سے دندناتے پھرتے رہے گاؤں کے اندر اس کے فیسلیٹیٹرز موجود رہے اس کو سپورٹ کرتے رہے اور بڑے آرام سے انہوں نے رات کو شام ہوتے ہی قتل کر گئی یہاں سے پیدن ماش کر کے چلے گئے کسی نے ان کو نہ روکا نہ کسی نے ان کو ٹھوکا گلگت بلتستان میں نہ انسانوں کے قدر ہوتی ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کی یہاں لوگوں پر بینہ وجہ تشدد کا قہر برپا کیا جاتا ہے روزانہ انسانی حقوق کو دہشتگردی اور بنیاد پرستی کے قدموں تلے کچلا جاتا ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان وارداتوں کو انجام دینے میں نہ صرف دہشتگرد گروپ پیش پیش ہوتے ہیں بلکہ انہیں اسلام آباد کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے جو کی چاہتا ہے کہ لوگ خوف کے سائے تلے جیتے رہیں نہیں تو بھلا کیا وجہ ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود نہ تو بازاروں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں اور نہ ہی سٹریٹ لائٹ جلتی ہے یہی وجہ ہے کہ قاتل آرام سے آئے اور پھر قتل کر کے بھاگنے میں کامیاب بھی ہو گئے پورے بازار میں کہیں بھی لائٹ نہیں جل رہی تھی ایسے میں کوئی بھی قاتلوں کی صورت تک نہ دیکھ سکا اگر حفاظتی اہلکار ہی اپنا فرض صحیح طریقے سے انجام نہ دیں تو پھر یہ بیچاری عوام کس سے اپنے تحافظ کی بھیک مانگے گی حکومت کے دعووں کے باوجود گلگت بلتستان میں لوگوں کے لاپتہ ہونے اور موت کے گھاٹ اتارے جانے کا سلسلہ جاری ہے اب تو پولیس کی کارروائی کو بھی لوگ ایک دھوکہ ماننے لگے ہیں ویسے بھی پولیس کی کارکردگی نے یہاں کے عوام کے دیلوں کو اس قدر زخمی کر رکھا ہے کہ اس پر ماتم بھی نہیں کیا جا سکتا سیاستدان حکمرانی کر رہی ہیں لاشوں کی پروہ کیے بغیر سیاست ہو رہی ہے راگ علاپہ جا رہا ہے جمہوریت نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے جی ہاں اس انوکھی جمہوریت نے لوگوں کے گھروں میں سفید ماتم بچھا دی ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر ایک گھر میں دوست کے قاتل قتل کر کے جا رہے ہیں اور آپ سب کو خبر نہیں ہو رہی اور اتنی خاموشی سے آپ لوگوں نے پوری رات بھی گزاری اور پورا دن بھی گزار کے ابھی قبر کھوٹ کے تیار کر کے اس لاش کو دفنا کے واپس اپنے گھروں کے لئے جانے کی تیاریاں کر کے بیٹھے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے گلگت بلتستان مقتلگاہ بنا ہوا ہے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے مگر اس سب سے تحریک انصاف حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے جو بڑے بڑے وعدے کر اقتیدار میں آئی تھی اور جس کی حکومت اسلام آباد میں بھی ہے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے شہ پر ہی یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جس ملک میں فوج خوفیہ ایجنسی اور بالا دست قوتوں نے لوئن آرڈر کی دھجیاں اڑا رکھی ہوں اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے حالانکہ ہیومن رائٹس کمیشن نے گلگت بلتستان میں ہو رہے تشدد کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور سوئی ہوئی حکومت کو جگانے کی کوشش کی ہے لیکن حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رہنگی موجودہ وقت میں گلگت بلتستان کے عوام زندگی کے جدو جہد کر رہی ہیں بہرعال اب رکھ کرتے ہیں جمہ کشمیر کی جانب یہاں کی تاریخی وراثت کو تحافظ دینے کیلئے انتظامیہ کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جاتے رہے ہیں جن میں مصوری کے الگ الگ نمونوں کو سنبھالنا بھی شامل ہے اس کام کے لئے شنگر شہر میں آرٹ گیلری کی ضرورت طویل عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی اور اب لوگوں کی برسو پرانی مانگ مکمل ہوئی ہے یہاں آرٹ گیلری کا قیام ہو گیا ہے جو کی کشمیری فن و ثقافت کو بڑھاوا دینے کیلئے کافی اہم ہے یہ ہے شنگر شہر کا آرٹ گیلری اینڈ کشمیر کراپٹ میوزیم جسے کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف آرکائیبز آرکیولوجی اینڈ میوزیم کی جانب سے قائم کیا گیا ہے یہ آرٹ گیلری مقامی مصوروں کی ایک ہی چھت کے نیچے اپنے ٹیلنٹ کا مجاہرہ کرنے کی دیرینہ ضرورت کو دیکھتے ہوئے تیار کی گئی ہے اس کے ذریعے مقامی عوام سیاہ اور کشمیری فن و ثقافت میں دلچسپی رکھنے والوں کو یہاں کے کنٹیمپریری آرٹ کو قریب سے جاننے کا موقع حاصل ہوگا آرٹ گیلری نہیں ایک کلچرل سینٹر ہمیں ملا ہے یہاں کے ویجوال آرٹسٹوں کو جو ایک لونگ پینڈنگ ڈیمانڈ موجودہ دور میں وادی کے مصوروں کی پینٹنگز کی الگ پہچان ہے اس کے لئے مقامی کلکار مختلف رنگ اور اپنے تجربوں کے ذریعے مصوری کو ایک نئے انداز میں تیار کرتے رہے ہیں پھر چاہے بات منیچر آرٹ کی ہو یا پھر مختلف آکار کے کینواز پینٹنگ کی ان خوبصورت کلکاری کو شائکین کے سامنے لانے کے لئے ایسے ہی فن و ثقافت کے مرکز کی ضرورت ایک لمبے وقت سے محسوس کی جا رہی تھی جو اب کام سے مصوری سے جڑے تالیبے علموں کی جانکانیاں بڑھیں گی اور ان کے کام میں مزید نکھار آئے گا اس سے بہت فائدہ ملا ہے کیونکہ جو ہم کام کرتے تھے ہمارے پاس ڈسپلے کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے جو بھی ہم کرتے تھے تو یہ ہمیں ایک پرٹیکلر ابھی جگہ ملی جہاں پہ ہم اپنا کام اپنے جو تھوٹس وغیرہ ہم یہاں پہ دکھا سکتے ہے ڈسپلے کر سکتے آرٹ گیلری کو جس بیلڈنگ میں تیار کیا گیا ہے وہ عمارت بھی بہت خاص ہے سال 1772 میں افغان گورنر جمع شیر خان کے وقت میں شیر گڑی پیلس کو تیار کیا گیا تھا بعد میں اس عمارت کا استعمال ڈوگرہ کال میں بھی جاری رہا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس عمارت میں کی گئی ختم بند کے استعمال کے ساتھ ہی وادی میں ختم بندی کی شروع کی گئی تھی ایسی اہم ترین لوکیشن پر بنی اس عمارت کو وادی کی ثقافت کو تحافظ دینے کے مرکز کے طور پر تیار کیا گیا ہے اس آرٹ گیلری میں تقریباً 300 سال پرانے آرٹ ورکز کو سنبھال کر رکھا گیا ہے مستقبل میں اس جگہ میں مصوری کی زیادہ سے زیادہ نمائش کروائے جانے کی سہولت ہوگی اس میں بہت سے سٹونٹ بھی آتے ہیں جو اس سے وابست ہے زیادہ تر آرٹ سے وہ بھی یہاں آتے ہیں بہت اور یہاں ٹورشت بھی آتے ہیں باہر سے بھی ٹورشت آتے ہیں ملہ ہائی ڈگنٹیز آتے ہیں پر پینٹنگ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے مصور اپنے ذہن میں چھپے جذبات کو سب کے سامنے لا سکتا ہے اس فن کے ذریعے وہ سماج میں اپنے آس پاس گھٹ رہی چھوٹی بڑی گھٹ ناؤں کو خوبصورت طریقے سے ظاہر کرتے ہوئے سب کی توجہ اس اور راگت کر سکتا ہے ایسے میں شری نگر شہر کی یہ گیزی وادی کے کلاکاروں کے لیے اپنی صلاحیت کا مجاہرہ کرنے میں کافی مددکار ثابت ہوگی مقامی فن و ثقافت کو بڑھاوہ دینے کے لحاظ سے اٹھایا گیا یہ قدم مستقبل میں میل کا پتھر ثابت ہونے والا ہے موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جان نے اپنی رائے رکھ نے خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹ سپیر سنگر سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے فورجی سیلولر سپیکٹرم کی 14.4 ملین یوئیس ڈالر کی قیمت والی نیلامی کو چائنا موبائل نے جیتا ہے تاریخ نکاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ جب تک ہمارے قانون سازوں کو ٹیکس کے پیسوں سے بے حساب گیس بجلی اور پیٹرول ملتا رہے گا تب تک انہیں آسمان چھوٹی مہنگائی سے ہونے والی پریشانیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا سردار ناصر عزیز خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کے ذریعے پریس کی آزادی اور اظہار رائے کی آزادی کو متاثر کیا جا رہا ہے سیول نیو ایج کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ تاہیرہ رحمان جمہ کشمیر کے گجر کمیونٹی سے وابستہ ایسی پہلی خاتون ہیں جو شورٹ سوویس کمیشن کے تحت بھارتی فضائیہ میں منتخب ہوئیں ان کا تعلق سرحدی زلہ راجوری سے ہے زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ شوپیاں کے بار بگ علاقے میں حفاظت عملے کے جانب سے لڑکیوں کے اندر فورٹین کرکٹ میچ کا احتمام کیا گیا ایسے کھیلوں سے آؤٹڈور ایکسرسائز کو بڑھاوا ملتا ہے اور ان کے صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے روزگار کی امید نہ مزفراباد میں دکھتی ہے اور نہ ہی میرپور میں اور نہ ہی کسی اور شہر میں جو لوگ چھوٹے گاؤں اور قصبوں سے دارال خلافہ آتے ہیں کہ یہاں چھوٹے موٹے کوئی کام کر لیں گے انہیں بھی مایوس ہو کر ہی رہنا پڑتا ہے انتخاب مہم میں بڑی تعداد میں روزگار دینے کے دعوے اور وعدے کیے جاتے ہیں لیکن بعد میں یہ سب خوکلے ہی ثابت ہوتے ہیں مہنگائی اور غربت کے ساتھ بڑھتی بیروزگاری ایک ایسا مسئلہ بنی ہوئی ہے جس نے پاکستانی مقبوضہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی دار الحکومت مزفراباد میں اس خطے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مزدور جمع ہیں یہ لوگ کئی ہفتوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور اس آس میں آئے ہیں کہ مہنگائی کے اس دور میں انہیں روزگار ملے گا اور یہ اپنے کنبے کی کفالت کر سکیں گے یہ سبھی اشخاص کام کاج کی تلاش میں کبھی خلیجی ممالک گئے تھے وہاں سے مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد یہ مزفراباد آئے لیکن یہاں بھی ان کی مایوسی کم نہیں ہوئی یہ کام کی تلاش میں مزفراباد تو آگئے لیکن انہیں کام نہیں مل پایا یہ دو وقت کا کھانا کھا سکے اتنے روپے بھی ان کے پاس نہیں ہیں یہ جتنے روپے وں کسا نہیں ہم بہت مجھ گربت کی چکی میں پستے عوام کی بار بار دوہائی مگر مہنگائی کی ریل رکنے میں کام نہ آئی کھانے پینے کی اشیاء ہو یا دیگر روز مرہ استعمال کی چیزیں تیمتے بڑھتے بڑھتے دو گونے سے بھی زائد ہو گئی ہے مگر ان افراد کے ہاتھ میں روزگار ہی نہیں ہے مہنگائی کے اس دور میں یہ افراد اپنے کنبے کی کفالت نہیں کر پا رہے ہیں یہ اشخاص مہنگائی سے پریشان ہیں بے روزگاری سے پریشان ہیں حکمرانوں کی نظر اندازی سے پریشان ہیں یہ افراد نام نیہات آزاد کشمیر کی کریں ان کے حالات اور ان کی مایوسی کو سمجھیں مگر حکمرانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگ رہی کام یہاں پہ نہیں ہے ہم لوگ ایک دو مینے سے مسلسل یہاں پہ آتے جاتے ہیں کام ہمیں نہیں مل دا لہذا گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ اللہ لیے ہمارے حال پہ رحم و کریں اور مینگ بائی جو آپ نے وعدہ کیا تھا یہاں محقف تھا محقف تھا اس محقف کے مطابق آپ نے کیا کیا حریبوں کو آپ نے زمین میں گارا یا کیا کیا ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے سیاست دان نوکر شاہی اور چھوٹے افسروں کی تکڑی نے مل کر پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ایسا جال رچہ ہوا ہے جس میں پھنسا ہوا بے روزگار نوجوان صرف رشوت یا پھر اونچی سفارش کے بنیاد پر چھوٹ سکتا ہے اگر پاس میں پیسے نہیں ہیں تو پھر اس خطے میں نوکری کی بات ہی بھول جائیے یہاں کے بے روزگار نوجوان جو درد سہتے ہیں جو زلط برداشت کرتے ہیں اس کا شاید حکمرانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے ان حالات میں یہ افراد خدا سے حمد اور حوصلہ دینے کی دعا کر رہے ہیں کہنے دکھانے اور بتانے کے لیے حکومت نے غریبوں کے لیے احساس اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام چلا رکھا ہے لیکن ان سے غریبوں کو فائدہ کم مل رہا ہے اور انہیں مطیبت زیادہ جھیلنی پڑ رہی ہے گزشتہ برس یہ انکشاف ہوا تھا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے سرکاری افسران اور ان کی بیگمات نے فائدہ اٹھایا ہے یہ پروگرام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کے لیے تھا افسوس یہ پروگرام بھی کرپشن کی نظر ہو گیا مجموعی طور پر مختلف گریٹس کے ہزاروں سرکاری ملازمین نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھایا پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں میں پاکستان کے چاروں صوبوں اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے ملازمین بھی شامل ہیں پاکستان مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے پڑھے لکھے نوجوان بھی روزگار سے محروم ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لینے کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں خوب پڑھایا پینشن کی رقم کا ایک بڑا حصہ ان کی تعلیم پر لگایا ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے ان کے بڑھے والدین کو کافی امیدیں تھی انہیں لگتا تھا کہ جلد ان کے عالی تعلیم یافتہ بچے نوکری حاصل کریں گے اور ان کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اسی لیے یہاں تقریبا پوری نوجوان نسل بے روزگاری کی شکار ہے اور اس کے لیے مقامی حکمرانوں اور اس مباد کو کوس رہی ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری کا عالم دیکھنے کے بعد اب واپس لوٹتے ہیں جمہو کشمیر بھارت نے گزشتہ مہینے یعنی ستمبر کو ناشنل نیٹریشن منت یعنی قومی خوراک کے مہا کے طور پر منایا جاتا ہے دراصل مرکزی حکومت نے سال دوہزار اٹھارہ میں یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ ستمبر کے مہینے کو قومی خوراک کے مہا کے طور پر منائے گی اس کا مقصد ملک میں غزائیت کی کمی سے جوج رہے افراد کا پتہ لگانا ہے حاملہ خواتین کم عمر کی لڑکیوں اور دودھ پلانے والی مہوں کی خوراک کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہا کو قومی مہا کے طور پر منانے کی بات کہی گئی تھی اسی کے تحت جمہ کشمیر کے ادھمپور زلے کے گھوڑی گاؤں کی پنچائت میں خوراک مہم کے پروگرام کا ایک بیداری کیم مناقت کیا گیا بھارت میں دو ہزار اٹھار سے پورے ملک سہید جمہ کشمیر میں ایک اہم خوراک مہم کا پروگرام جاری ہے دراصل تین برس قبل خواتین کے عالمی 2022 تک چلے گا اس پروگرام کے تحت ایک ستمبر سے لے کر تیس ستمبر تک خوراک کا مہینہ منائے جاتا ہے اسی کے تحت ادھمپور زلے کی پنچائت گھوڑی خاص میں خوراک مہم کے پروگرام کے بیداری کیم کا احتمام کیا گیا یہ بڑی بیوٹ اور دور دور راج کی ایک پنچائت ہے آج کا جو پوشن ابھیان کا پروگرام تھا اس کے تحت جو ہماری گرامین جنتا ہے جس کو کوئی بھی سکیم کے بارے میں اتنی نالج نہیں ہے اس کو جاگرک کرنے کے لیے اور کس طرح پوشت آہر لینا ہے اس چیز کو بتانے کے لیے آئی گاؤں کی خواتین اور کم عمر کی لڑکیوں میں خون کی کمی کی بیماری کو کم کرنا ہے گجشتہ تین برس سے یہ پروگرام مسلسل جاری ہے کابلی اور ہے کہ اس پروگرام کی شروعات وفاق لیول پر کی گئی اس کے بعد اس سیکٹر لیول پر شروع کیا گیا جب بار ایک خاص حکمت عملی کے تحت خوراک کے مہینے کا پروگرام گاؤں گاؤں میں محلے محلے میں اور پنچائت لیول پر کیا گیا خوراک مہم کے پروگرام سے حالات میں تبدیل آئی ہے اب نو مولود بچوں کی شرح اے امواد بہت کم ہو گئی ہے اور گھوڑی بلوک میں ایسا ایک بھی کیس گجشتہ برسوں میں سامنے نہیں آیا ہمارے پیشلے تین سال سے ایک بھی کیس کی ریپورٹنگ ہمارے بھولی بلوک میں جس ہم بھولتے ہیں پیدا ہوتے ہی بچہ مرط پیدا ہو ایسی کوئی بھی کیس کی ریپورٹنگ یہا پر نہیں ہوئی خوراک کی تائی بیداری پھیلانے کے لیے اس خاص کیمپ میں BTC CDPO سبھی سر پنچوں پنچوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں حصہ لیا خواتین اور بچوں کو گزائیت کی کمی سے کیسے بچانا ہے اس سے جڑی تمام باتوں کو اس پنچائت میں بتایا گیا خوراک مہم کے پروگرام کے تہت ایسے دور دراز کے علاقوں میں پہنچنے کی کوشش کی جارہی ہے جہاں کے لوگوں میں علم کی کمی ہے گریبی ہے اور گزائیت سے بھرپور خوراک کی طرف بیداری کم ہے خاص طور پر ان بالائی علاقوں میں جہاں پچھڑے طبقے کی آبادی زیادہ رہتی ہے ایسے علاقوں پر خاص توجہ دی جارہ ہے پوشن آبیان جی پورے جمہ کشمیر میں چل رہا ہے آئی سیڈی آس دوار برمین کی طرف سے تو یہ ماننے پردان منتری سری نریندر بھائی موڈی جی نے 2013 میں اس کو لاغو کیا تھا اور یہ جو پوشن آبیان پورے جمہ کشمیر میں چل رہا ہم اپنی بھلا گوڈی کی الگ پنچائیتوں میں کر رہے ہیں جو پنچائیت کے انگر باری سینٹر ہیں جو لوگوں کو جھاگرود کر رہے ہیں پردان منتری ماتری بندنہ یوج نا کی تحت مرکزی حکومت کی طرف سے پہلی بار بچہ ہونے پر کچھ شرطوں کے ساتھ ہر خاتون کو پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں یہ رقم تین کشتوں میں دی جاتی ہے تاکہ اس پیسے کے استعمال سے خواتین اپنی ڈائیٹ پر توجہ دے سکے اس کے علاوہ نیوٹریشن منت کے دوران خواتین کو اس بات کی جانکاری دی جاتی ہے کہ حاملہ خواتین کو کیا کیا کھانا ہے جس سے وہ اور ان کا بچہ تندرست رہے ناظرین اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے نمسکار خدا حافظ